دوستو ہماری گھیوں کی فصل جس سمیں گابے میں آ جاتی ہے یعنی کہ اس میں بالیا بننی شروع ہو جاتی ہے تو اس سمیں ہمیں اپنی گھیوں کی فصل میں کون کون سے اورورکوں کا پریوگ کرنا چاہیے کون کون سے اورورکوں کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے اور ان اورورکوں کا پریوگ کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں کہ اپنی گھیوں کی فصل میں گبورد عوستہ یعنی کہ اس میں جب بالیاں بننے لگتی ہیں اس سمیں کون کون سے ارورگوں کا ہم پریوک کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت امپورڈنٹ ہونے والی آپ کو پورا دیکھنا ہے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے کسان بھائیوں کے ساتھ سیر بھی کر دینا ہے تو نمشکار دوستو میں ہوں انکر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں کرسی کی بات یوٹیوب چینل تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کسان بھائیوں کی اس سمیں ہمیں گہوں کی فصل میں کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے کون کون سے ارورگوں کا پریوک کرنا ہے کون کون سے کا نہیں کرنا ہے اور کیا کیا سمسچیاں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں ہماری گہوں کی فصل میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس سمیں آدرتہ بہت ڈاؤن ہے تو فنگس کا لگنے کا بھی بہت زیادہ ڈر ہو جاتا ہے کہ ہمارے کھیت میں کہیں فنگس نہ لگ جائے تو اس کے لئے ہمیں اپنے کھیت کی نگرانی کرنا بہت جرور ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کسان بھائیوں یوریا کی جاتر کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ یوریا کی ٹراب ڈیسنگ کر دیتے ہیں ٹراب ڈیسنگ کرنے کے بعد میں ہماری جو فصل ہے اس کی ہائٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے بالیاں ایک دم سے نکل جاتی ہیں اور دانے میں وہ چمک نہیں رہ پاتی ہے تو اس سمیں ٹراب ڈیسنگ کرنا بہتی یعنی کہ ٹراب ڈیسنگ اپنے کھیت میں نہ کریں کسی بھی پی جی آر کی گروت پرموٹر کی ٹراب ڈیسنگ نہ کریں کسی بھی یوریا اس سمیں ٹراب ڈیسنگ نہ لگائیں اگر جو آپ کے کھیت میں یوریا کی کمی ہے تو آپ اسے اسپریے سے بھی ہی پورا کر سکتے ہیں آپ اس میں اسپریے کر سکتے ہیں ان پی کے کی اسپریے کر سکتے ہیں انیس انیس بیس بیس کی اسپریے کر کے ہم اپنے کھیت میں یوریا کا جو کمی ہے یوریا کی وجہ سے جو ہماری پتیا پیلی پڑ رہی ہے اس کو ہم بچا سکتے ہیں اس کی جو ہریالی ہے وہ ہم دوبارے سے بنا سکتے ہیں تو میرا سجیسن یہی ہے کسان بھائیوں کی اس سمیں اگر جو آپ کی فصل گبوڑ عوستہ میں آگئی ہے تو ڈراب ڈریسنگ کا پریوگ بالکل نہ کریں اب بات کرتے ہیں کسان بھائیوں جو ہماری جو عادرتہ ڈاؤن ہو رہی ہے اس میں کیا کیا ہم کس طریقے سے بچا سکتے ہیں اپنی فصل کو تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر جو آپ کے کھیت میں زیادہ پانی ہے تو اس پانی کی ویستہ کو بنائے رکھنے کے لیے سلفر کا پریوگ اگر جو آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سلفر کا پریوگ جرور کریں کیونکہ زیادہ نمی میں فنگس لگنے کا ڈرب ہوتی زیادہ ہو جاتا ہے دانے پہ اس کی سب سے زیادہ سمسیاں پڑتی ہے کہ جو ہمارا دانہ بنتا ہے اس میں کالا پن آ جاتا ہے اور وہ چمک دانے پر نہیں رہتی ہے تو اس سمیں اگر جو ابھی تک آپ نے سلفر کا پریوگ نہیں کیا ہے تو سلفر کا پریوگ جرور کریں اگر جو آپ کو سلفر کے بارے میں پوری پروپر ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ آئی بٹن میں جا کر اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ سلفر کا پریوگ ہمیں کیسے کرنا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو کہ اس سمیں اپنی جو ہماری فصل ہے جو گبورد عوستہ میں آ چکی ہے اس سمیں ہم کون سے فرٹی لائجر کا یوز کریں تو اس میں سب سے بڑھیا جو فرٹی لائجر میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر جو آپ کی بالیاں نکلنے والی ہیں نیاں نکل رہی ہیں تو جیرو جیرو پچاس جو پوٹاس ہوتی ہے اس سمیں بہتی 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 جروری ہے ہماری فصل کے لیے یا آپ جو ہماری این پی کے ہوتی ہے جیرو باون چوتیس اس کا بھی اس سمیں آپ پریوگ کر سکتے ہیں جادے ماترہ میں نہیں کرنا ہے اگر جو آپ کو جادے ماترہ میں کروگے تو اس کا بینیفٹ نقصان بھی آپ کو مل سکتا ہے لیکن اس سمیں اگر جو ہماری گبوڑ عوستہ ہے تو اگر جو ہماری بالیاں نکل رہی ہیں ابھی پوری طری سے نہیں نکلی ہیں تو جیرو باون چوتیس اور جو ہماری بالیاں جادتا نکل گئی ہیں تو جیرو جیرو پچاس کا ہمیں پریوگ کر لینا ہے ٹاپ ڈیسنگ کے روپ میں بلکل نہیں کرنا ہے اس پر ہمیں اپنے کھیت میں لگا دینا ہے سب سے بڑی جو کسان بھائیوں سمسیہ آتی ہے کسان بھائیوں کے سامنے کہ وہ اس سمیں کیا کرتے ہیں وہ پی جی آر یعنی کہ گروت پرموٹر اور یوریا کا استعمال اس سمیں ٹاپ ڈیسنگ کے روپ میں کر دیتے ہیں اس کے نقصان کیا ہے اس کے نقصان ہماری جو فصل ہوتی ہے وہ گروت لیتی ہے ایک دم سے ایک دم سے جب گروت ہوتی ہے فصل کی تو فصل گر جاتی ہے بالیاں ایک دم سے نکلتی ہیں یعنی کہ اس میں ایک انجیکسن کی طرح کام کرتا ہے جو ہماری بالیاں کو پوشن ملنا چاہیے جو دانے کو پورا پوشن ملنا چاہیے وہ پوشن پون روپ سے نہیں مل پاتا ہے تو ٹاپ ڈیسنگ جو یوریا کی ہم اس سمیں کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے ایک ٹاپ ڈیسنگ کرنے کے بعد میں فنگس لگنے کا زیادہ اٹیک ہو جاتا ہے تو فنگس سے بھی بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم جو ہے ٹاپ ڈیسنگ کی بجائے ہم تو اس کے لیے ہم جو ہے اور فرٹی لائجر کا یوز کر سکتے ہیں جیسے تہرے چالیس تہرے کا ہم استعمال کر سکتے ہیں یا آٹھ پچیس پچیس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہم جو ہے اسپری میں اس کو دے سکتے ہیں لیکن اگر جو آپ وہی ٹاپ ڈیسنگ کے روپ میں اپنے کھیت میں یوریا کی ماترہ کو لگائیں گے تو فنگس کا بڑھنے کا اٹیک زیادہ ہو جاتا ہے تو دوستو اس سمجھے اگر جو آپ کی غورڈ عوستہ ہے تو اس سمجھے آپ پوٹاس کا اور فاس فورس کا استعمال کریں دوسرا ایک کسان بھائیو اگر جو آپ اس کے ساتھ ہی بورون کا استعمال کرتے ہیں تو بورون جو کیا کام کرتا ہے بورون ہمارے جو پودے کی نیسے چن کریہ ہوتی ہے یعنی کہ نیسے چن کریہ جو دانا بنتا ہے اس کو بڑھانے میں بہت اچھی مدد کرتا ہے تو بورون ایک بہوت ہے بالیوں کو نکالنے میں بہت اچھی مدد کرتا ہے بورون اور پرکاس سنسلیشن کی قریہ میں اہم رول نیواتا ہے اور سب سے جو مہتپون کاریہ ہوتا ہے بورون کا وہ ہوتا ہے پروٹین کا سنسلیشن یعنی کہ جو ہمارے پودھے میں پروٹین یا جو پوشک تتو پڑے ہیں ان کو ایکزوف کر کے سیدھا جو ہمارے فروٹ بنتا ہے یا جو ہماری بالیا بن رہی ہے ان تک پہنچاتا ہے تو بورون اس سمیں اس دن بیشت ہے بورون، فاسپورس اور پوٹاس یہ تین چیز ہمیں اپنی گھیوں کی فصل میں اس سمیں لگانا بہت جروری ہو جاتا ہے تو یہ تھوٹی سی جانکاری تھی کسان بھائیو آپ کے لیے اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اور ساتھ میں ساتھ سیر بھی کر دیں آنے والی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا لیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں جے جوال جے کسان